جی فوجہ محمد عاصف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بہت بہت شکریہ میرے بہت سے کلیگز نے آئل کے دونوں طرف سے تقاریر کر لی ہیں اور کل کا واقعہ یا پرسوں کا واقعہ جو ہے وہ اس پہ ڈیٹیل بحث ہو گی ہے لیکن جناب سپیکر جب آپ کہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں تو اس کا کیا ریاکشن آئے گا کہ آپ پاکستان کا وجود جو ہے ایک شخص کے وجود کے ساتھ نتی کر دیں یہ الفاظ جو ہیں یہ اس قسم کا ریاکشن جو کل رات کو آیا ہے اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں یا یہ کہا جائے کہ میں پشتونوں کا لشکر لے کے پنجاب پہ حملہ آور ہوں گا تو اس قسم کے الفاظ کل رات کا ریاکشن جو ہے اس کی جسٹیفکیشن دے دیتے ہیں میں نہیں کہتا کہ وہ کل رات کا جو ہے ریاکشن تھا وہ آئیسولیشن میں کو جسٹیفائیڈ تھا نو it was a reaction of what happened day before yesterday جس قسم کی زبان جو ہے استعمال کی گئی جس قسم کی زبان استعمال کی گئی یہ اوپر والے بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ہمارے کلیگز اس ہاؤس کو یہی رپورٹ کرتے ہیں ہمارے کلیگز ہی ہوئے انہوں نے بھی اتجاج کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اور سارے ہاؤس کی لیڈرشپ کو جا کے ان کو منانا پڑا آپ بتائیں کہ کسی وقت بھی میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی اس ایوان کی تاریخ میں اس ہاؤس کی اور پریس گیلری کی یونانیمٹی ہو کہ وہ بھی ہرٹ ہوئے ہوں اور ہم بھی ہرٹ ہوئے ہوں پاکستان کے وجود کو جو ہے پرسوں چیلنج کیا گیا خواتین کے متعلق زبان جس قسم کی استعمال کی گئی پاکستان کی سالمیت کے پاکستان کی یونٹی پاکستان کی جو آئینی جو بھی حصیت ہے ایک فیڈریشن ہے اس کو چیلنج کیا گیا اس کے بعد آپ کیا توقع کرتے ہیں جس طرح ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ اپنے روئیے درست کریں تاکہ ان روئیوں کے رییکشن جو ہیں وہ اسی طرح آئیں جس طرح آپ کے روئیے اگر درست ہوں تو لیکن جب روئیے درست نہیں ہوں گے اندر سے یہ جب بھی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے فوج سے بات کرنی ہے یہ کہاں کہاں کس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل شخص کو اگر پولیٹیکل شخص ہے وہ اس کو گوگریوینس ہے تو وہ صرف فوج سے بات کرے گا سر یہ بیسیکلی یہ پولیٹیکل ڈی این اے کا ڈی فیکٹ ہے جب آپ لانچ جو ہے فوج کے ذریعے ہوئے ہوں تو پھر آپ بار بار اپنے اوریجنز کی طرف جاتے ہیں کہ میں نے ان سے ہی بات کرنی ہے قوم اسملی کا اشلاس جاری ہے خواجہ آصف زارے خیال کر رہے ہیں کہا گیا کہ اگر کوئی پنجاب پر حمل آور ہونے کا بولے تو کیا نتیجہ نکلے گا جب آپ کہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں تو اس کا کیا رد عمل آئے گا یہ سیاسی ڈی این اے کا نقص ہے ان کی جانب سے ایسا کہا گیا اور اس سے پہلے مصفہ کمال کی جانب سے زارے خیال کرتے ہوئے کہا گیا میر منور علی کی جانب سے بھی مضمت کی گئی اپنے اظہارے خیال کرتے ہوئے مصفہ کمال کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سپیکر سے کل کے واقعے پر ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہیں جلسے میں علی امین گنڈاپور نے جو تقریر کی کیا وہ جمہوری تھی جلسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے عوام اس پر سوال اٹھاتے ہیں مصفہ کمال کی جانب سے اپنے اظہارے خیال کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جلسوں میں جو تقریریں ہو رہی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ لوگ اداروں کے سربراہوں خواتین سے متعلق کیا باتیں کرتے ہیں دولوں پارٹیاں اب خود کو بریک لگائیں مصفہ کمال کی جانب سے اپنے اظہارے خیال میں ایسا کہا گیا کہ کل جو ہوا اس کو دوار کے جلسے کا رد عمل کہہ سکتے ہیں جس کے بعد خواجہ عصف کی جانب سے بھی اظہارے خیال کرتے ہوئے کہا گیا کہ کیا پاکستان کا وجود ایک شخص نتی کیا جا سکتا ہے یہ سیاسی ڈین اے کا نقص ہے خواجہ عصف کی جانب سے اپنے اظہارے خیال میں کہا گیا کہ جب آپ کہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں تو اس کا کیا رد عمل آئے گا اگر کوئی پنجاب پر حملہ حاور ہونے کا بولے تو کیا نتیجہ نکلے گا خواجہ عصف کی جانب سے اپنا اظہارے خیال کرتے ہو ان کی جانب سے کہا گیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے خواجہ عصف نے اظہارے خیال کیا کہا کہ اگر کوئی پنجاب پر حملہ حونے کا بولے تو کیا نتیجہ نکلے گا جب آپ کہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں تو اس کا کیا رد عمل آئے گا خواجہ عصف نے اظہارے خیال کیا قومی اسمبلی میں اور کہا کہ یہ سیاسی ڈین اے کا نقص ہے کیا پاکستان کا وجود ایک شخص سے نتی کیا جوا سکتا ہے خواجہ عصف جو کہ قومی اسمبلی میں اظہارے خیال کر رہے تھے کہا گیا کہ یہ سیاسی ڈین اے کا نقص ہے جب آپ کہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں تو اس کا کیا رد عمل آئے گا جنابے سفیکر اقتدار کے دوران اور اقتدار سے علیدگی کے بعد آپ پی ٹی آئی کی جد و جود اقتدار میں آنے کی دیکھ لیں اور اقتدار کے چھن جانے کے بعد جو ہے ان کی جد و جود دیکھ لیں ساری کی ساری جد و جود جو ہے کسی جمہوری اقتدار کے ساتھ جو ہے کوئی مماثلت نہیں رکھتی اگر کل کا واقعہ آئیسولیشن میں ہوا ہوتا تو اس پہ ضرور اوبجیکشن کرتا ہے سارا ہاؤس کرتا لیکن یہ چین ہے ایک واقعات کی جو کل کا واقعہ ہوا یہ اس چین کا ایک حصہ ہے اور جب جو آپ گفتگو جو ہے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کریں آپ مجھے بتائیں کہ میں نے میں نے اپنی زندگی میں سٹوڈنٹ لائف سے لے کے تمام جو اتجاجات ہیں اس سب کے سب میں جو ہے میں نے حصہ لیا ہوا ہے حکومتوں کے خلاف جو ہوتے تھے ایک پلوٹیکل ورکر کی ایسی ایسے لیکن نو مئی کو جو ہے صرف اور صرف سارے پاکستان میں جو ہے ٹارگٹ جو ہے وہ آرمی کے چونے گئے ملٹری ٹارگٹ جو ہے وہ چونے گئے اور ان ٹارگٹس کو جو ہے جس طرح ان کی توہین کی گئی کیا اس کے بعد جو ہے کوئی پوٹیکشن جو ہے یا کوئی آئینی پوٹیکشن جو ہے یا ادروائز کوئی مورل پوٹیکشن جو ہے وہ کلیم کی جا سکتی ہے آپ کرنل شیر خان کا مجسمہ جو ہے اس کو توڑ کے اس کی توہین کریں اور پھر چھ ستمبر کو وہاں پہ جا کے فاتح اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے یہ سارے واقعات کو اس کو بیکڈراب میں دیکھنا چاہیے کل رات اگر یہاں پہ کچھ ہوا ہے تو اس بیکڈراب میں دیکھیں کہ کہاں پلیز تشریف رکھیں میں نے آپ کی تقریر نہیں میں بات کروں گا جب وقت آئے پلیز آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں علی صاحب پلیز تشریف رکھیں جی بات کریں دیکھیں ان کا چیئرمن گرفتار ہے تو میرا لیڈر جو ہے سارے خاندان کے ساتھ جو ہے کہتا یہ ضمیر مردہ ہیں انہوں نے ضمیر بیچ دیئے ہوئے ہیں انہوں نے ضمیر بیچے ہوئے یہ ضمیر فروش ہیں علی صاحب آپ کو پورا موقع دیا تھا اور پیچھنے سے کچھ نہیں بنتا کیکھنے سے کچھ نہیں بنتا علی صاحب علی صاحب آپ کو پورا موقع دیا گیا تھا بات کرنے کا کوئی نہیں بیچ میں بولا تھا یہ کیوں فکرہ استعمال کر رہے ہو تشریف آپ پلیز یہاں نہیں آ سکتے یا یہ ڈرامے مت کرو علی صاحب بس کریں علی صاحب بس کریں نہیں اگر یہ روئی ہے آپ جب بات کر رہے تھے کوئی نہیں بولا تھا تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں جب آپ بات کر رہے تھے کوئی نہیں بات کر رہا تھا جناب اسمیسر میرے بے انہوں نے آرٹیکل سیکس لگایا یہ اس کا پینہ میں شامل تھا جس نے میرے اوپر آرٹیکل سیکس لگایا اس نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہوا ہے یہ کس طرح بات کرتے ہیں میرے پر آرٹیکل سیکس انہوں لگایا آپ بھی گواہ ہیں یہ ایوان بھی گواہ ہیں یہ رنگ بازی کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا یہ رنگ بازی کر رہا ہے علی صاحب تشریف رکھیں علی صاحب تشریف رکھیں جب آپ بات کر رہے تھے کوئی نہیں بولا تھا آپ نے سخت باتیں کی تھی اب بات سنیں پلیز تشریف رکھیں تشریف تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں جی خواہ صاحب سر یہ دروشریف پڑھ کے جھوڑ بولتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے دروشریف پڑھتا ہے جی دیکھیں جناب سفیکر یہ میں نے ان کی میں نے ان کی دم پہ پیر رکھا ہے تو یہ آپ چیخ رہے ہیں میں نے ان کو ساری باتیں وہ کہیں ہیں جو انہیں نے کری ہوئی ہیں مجھے یہ بتائیں یہ کس نے کہا تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا شرم آپ کو آنی چاہیے جناب سفیکر ہے جی خواہ صاحب بات کیجئے جی علی صاحب تشریف رکھیں علی صاحب یہ تشریف رکھیں علی صاحب علی صاحب تشریف رکھیں علی صاحب تشریف رکھیں جی میں میں نے کسی کا نام نہیں لیا جی میں بالکل بات کرے کرائیں ان سے بات بھی جنابے سپیکر پرسوں جو ہے ایک سیاہ دن تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے للکار رہا ہے فیڈریشن کو للکار رہا ہے اور خواتین کی بات کر رہے ہیں وہ سارے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ خواتین کے خلاف جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے انہوں نے اتجاج کیا تھا یہ کونسی خواتین کی بات کر رہے ہیں کوئی ان کی خواتین آسمان سے اتری ہوئی ہیں اب باقی خواتین اب میں آپ کے مو نہیں لگنا چاہتا آپ پھر اس کے بعد کہیں گی پھر کہیں گی میں خاتون ہوں پھر میں کہوں گی میں خاتون ہوں یہ لوگ جو ہیں ہر چیز اور اس کے بعد کیا بیان دیتے ہیں شہداء ہمارے فوج ہماری فلاں ہماری یہ اتنی منافقت ہے ان لوگوں میں کہ جب ضرورت پڑتی ہے اپنے بیان تبدیل کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے لگاتار جو ہے اس بیان کی تردید کرنے کے لیے یا اس کو کور اپ کرنے کے لیے بیانات دیتے رہے ہیں اب پندرہ دن کا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے رہا کرانا ہے بانی پی ٹی آئی کو آج دوسرا دن ہے تیرہ دن رہ گئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے لشکر لے کے اس نے جو ہمارے مطلق کا آیا ہے نا کہ فلانا کا باپ اور فلانے کا باپ اگر اس کا کوئی ہے تو آئے لشکر لے کے یہاں پہ میں ہم الفاظ نہیں دھرانا چاہتا ہم انتظار کر رہے ہیں اٹک کے پل پہ انتظار کریں گے بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے آپ پاک فوج ان کو زاگی ہے چیک کر لو میں نے اتار اتار نہ تھا اتار دیا علی صاحب تشریف رکھیں علی صاحب آپ نے جب بات کی تھی پورا موقع دیا گیا پلیز تشریف رکھیں آپ پورا موقع آپ کو دیا گیا تھا تشریف رکھیں دیکھیں ایک وزیر اعلیٰ بیٹیوں پہ جا رہا ہے بیٹیوں پہ جا رہے ہیں اور میرا نام لے کے اس نے کہا ہے میرے باپ پہ گیا ہے اس وقت اس کا ضمیر نہیں جا گا اس وقت اس کا ضمیر داڑی رکھی ہوئی ہے دروش شریف پڑتے ہیں اور منافقوں کی بات کرتے ہیں عبداللہ بن عبی ہوتا وہ شرمسار ہوتا اس سے میں نے تمیز آپ سے سکھی ہوئی ہے آپ کے لیڈر سے سکھی ہوئی ہے جی پلیز تشریف رکھیں وہی وردی والوں کے پیروں میں بیٹھتا ہے ڈکی میں بند ہو کے گیا تھا باجوے کو ملنے جی ڈکی میں بند ہو کے گیا تھا یہ یہ اوقات ہے بولنے دیں سفیکر صاحب اس کا بولنے دیں میں یہاں پورا کرنا ہے نا بولنے دیں نہیں تشریف رکھیں وہ بات کرنے دیں آپ نے پوری بات کیجئے جی پلیز جی آئین کے دائرے میں ہی کریں گے آپ پلیز تشریف رکھیں میں کہہ رہا تھا جناب آج دو دن ہو گئے ہیں تیرہ دن رہ گئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لشکر لے کے آئے پشتون بلوچی پنجابی سندھی جو ہیں یہ بلوچ جو ہیں یہ مل کے پاکستان بناتے ہیں پشتونوں کے اوپر کسی کا جو ہے اجارہ داری نہیں ہے وہاں پہ پاکستان کی محبت کرنے والے بھی لوگ رہتے ہیں بے شمار انگنت لوگ رہتے ہیں خون دیتے ہیں شہداء ہیں وہاں پہ جن کی یہ توہین کرتے ہیں جن کی یادگاروں کی جو ہے ان کو مسمار کرتے ہیں جناب سپیکر یہ رنگ بازی نہیں چلے گی یہ سیاست ہے یہاں پہ رنگ بازی نہیں چلے گی یہ سیریز جو ہیں واقعات کی انہوں نے کل رات کا یہ ایکسن جو ہے وہ پیدا کیا آج بھی یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے یہ کہاں کا آئین ہے یہ آئین کی بات کر رہے ہیں یہ کہاں کا آئین ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے ہم نے صرف فوج سے بات کرنی فوج بھی جو ہے اگر بات کرے گی تو کسی آئین کا حصہ بن کے بات کرے گی یہ اس طرح معاملات نہیں چلیں گے ان کو جس طرح انہوں نے جا کے پریس گیلری والوں سے معافی مانگی اپنے وزیر اعلیٰ کی زبان کی جو انہوں نے خواتین کے متعلق زبان پیٹیوں کے متعلق زبان استعمال کی ان کو کم از کم کم از کم دروش شریف پڑھتے ہیں بار بار ان کو کم از کم یہ لحاظ کرنا چاہیے کہ دروش شریف پڑھ کے اس کے بعد جھوٹ نہیں بولا جاتا اول اور آخر دروش شریف ویچے چھوٹ ویچے منافقت درمیان میں یہ تضادات جب تک ہماری سیاست میں رہیں گے یہ سیاست جو ہے کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگی جس طرح جو ہے آئین کے تحت ہونی چاہیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو اگر رات کو جس طرح یہ کہا جا رہا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے پارلمنٹ میں اس پہ تو دیفنیٹلی ایکسٹینڈ لینا پڑے گا میں نے نہ صرف سارے گیٹس کی ویڈیوز مانگی ہیں پریزر کے گیٹ کی پانچ نمبر کی مین انٹرنس کی مین گیٹ کی فینس کی کیبنٹ کے گیٹ کی اس کی اندر کی جتنی ویڈیو فوٹیج ہے وہ مجھے چاہیے چاہ کے جس کے اوپر ہم نے ذمہ داری ڈالنی ہے ہم وہ ذمہ داری ڈالیں موسیقی